ہرپی عزت اور اترام کے لائے میرے بزرگو دوستو اور بھائیو آج مارک کو خوادین کا عالمی دل منایا ہے اور میڈیا کا دور ہے پہلے یہ چیزیں اتنی زیادہ شورت نہیں رہتی ہیں اب ایسے پروگرامز کو بڑی شورت بھی مل رہی ہے اور پھر وہ لوگ جو اسلام سے کسی بھی لحاظ سے نفرت رکھتے ہیں وہ مختلف بھیلوں اور بہانوں سے مختلف مواقع پر جن میں سے یہ بھی موقع ہے خواتین کے حقوق کی آر بھی دشنام ترازی کر دی ہیں اب سیدھی ساتھی بات تو یہ ہے کہ ان سے صرف یہی پوچھ لیا جائے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام نے خواتین کو اورتوں کو حقوق نہیں دیئے تو اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اسلام نے تو حقوق دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کا پروپگنڈا شوربول اور تماشا لگانا یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض رفعہ حقیق سے انسان ارماغ پر ہوتا ہے یعنی یہ حقیقت سامنے ہوتی ہے لیکن انسان اس کو قیدہ میں نہیں مانتا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تعصب کی اینک جب انسان چڑھا لے اور دل میں نفرت کے جذبات ہوں تو پھر حقیقت بھی سامنے ہو کہ انسان اس کو نہیں مانتا اور دوسرا اسلام دشمن لاغیہ جو ہیں وہ بڑی انویسمنٹ کا رہی اپنے کریندے پیار کر رہی ہیں اور وہ لالچ میں آ کر ایسی ہلتیں کرتے ہیں ایسے اطرالات کرتے ہیں اور ایسی کاروائیہ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی افسوسنا دل خراش سانیہ میاں والی کے علاقہ میں پیش آیا ہے کہ جہاں بیٹی کے پہلا ہونے پہ ایک سفاق درندے نے اس کی جان لے گی اس کو پانچ گولیاں مار دیا زمانہ جہلیت کی یاد کو تازہ کر دیا تو پھر آٹھ مارچ پھر یہ واقعہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ آرک کی گفتگو جو ہے وہ اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اور جو حقوق دیئے ہیں اس حوالے سے کی جائے اسلام سے قبل عورت کے سال میں تھی اور عورت کو کیا مقام حاصل تھا یہ جاننا بڑا ضروری ہے سیرت کی عظیم کتاب زیادہ نبی شریف میں حضور زیادہ امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پہلی جلد میں بڑی تفصیل کے ساتھ نہ صرف عرقوں میں عورت کی حالت اضاف بلکہ پوری دنیا میں ہندوستان میں ایران میں مصر میں جو عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیانا اور صورت التقویر کی تفصیل میں تفصیل ذہا و قرآن میں بھی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو بیان کرمایا جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حضرات اضافت 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 عورت کے ساتھ اسلام سے قبل بہمانہ سلوک کیا جاتا تھا انسانیت سو سلوک کیا جاتا تھا درندگی پر بھبنی سلوک کیا جاتا تھا بیٹی کو بیسے ننگو آر سمجھا جاتا تھا بیسے زلت سمجھا جاتا تھا اور قرآن مجیب میں یہ موجود ہے کہ جب کسی کافر کو یہ بتایا جاتا کہ تیرے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو سالہ دل وہ لڑکائے پھڑتا ہے اس کا چیلہ سیاہ ہو جاتا اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کسی عورت سے شادی کارنی جاتی تو بغیر کسی وجہ کے اس کو اپنے پاس رکھ کر ستایا جاتا اور اس کے حقوق بھی پورے نہ کیے جاتے اور صرف اس کو چھوڑا بھی نہیں جاتا یا پھر یہ کہ کئی مرتبہ ملا وجہ طلاب دے دی جاتی تھی پھر اپنے پاس لے لیا جاتا تھا پھر طلاب دی جاتی تھی کوئی اس کی حد مقرر نہیں ایک اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اپنی ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو جہ سمجھ جاتا اس حالت میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ 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 انسانی حقوق کے عظیب علمبردار جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جو خواتین کو حقوق عطا فرمائے کاس کہ آج ہماری بہنے بیٹیاں سرکوں پہ پلے کارڈ لے کر نکلنے کی بجائے ان تعلیمات کا مدال ہے تو پتہ چلتا ان کو کہ اسلام نے تو عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جو اس کو کسی اور سوسائٹی کسی اور معاشرے کسی اور مذہب کے اندر حاصل نہیں اسلام نے طلاب دینے کی بھی اصول اور ضابط مقرر کیے نکاح میں لینے کی بھی اصول اور ضابط مقرر کیے اور عورت کو بہت دیانہ حموق دی اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو بیسے نگو آج سمیتا ہے تو وہ زمین جہیت کی یاد عدد کر رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی نے اشار فرمایا کہ جس شخص کو اللہ علیہ وآلی بیٹی اطا کی اور اس نے اس کی پرورش کی تو قیامت کے دن اللہ علیہ وآلی اس کو جنت اطا ہوئے پھر فرمایا جس کو اللہ نے دو نیٹ کی اطا فرما اور اس نے ان کی پرورش کی تو قیامت کے دن وہ شخص اور میں حضور اللہ علیہ وآلی اپنی انگلیاں اس طرح ملائی اس طرح جنت میں کر پھر فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی تعلیم کا قبط کیا اور پھر ان کو پرمان چڑھایا اور اس شخص کی وہ بیٹیاں قیامت کے دل آتش جہنم سے اس کے لئے ڈھال بن جائے ایک ہجاب اور پردہ بن جائے کتنا بڑا مقام ہے زمان جہنیت میں ایسا کیوں ہوتا تھا اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں ربیہ قبیلے کا سردار جو ہے اس کی دشمنی تھی لڑائی ہوئی اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے لوگ اور پھر ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو پھر بیٹی کو واپس لینا تھا تو وہ بزرد ہو گئی کہ نہیں میں جو مجھے اٹھا کر لے گیا میں اسی کے پاس روں گی تو اس نے سمجھا کہ اس نے میری نا تک والی ہے اس لیے اس نے حکم دیا سب سے پہلے کہ ایندہ کسی کی بیٹی جو پیدا ہوگی ہمارے قبیلے میں اس کو زندہ در بھڑکا دی کبھی رسم یہاں سے چلی اور پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ بیٹے جو ہیں وہ تو بڑے ہوتے تھے جنگوں میں اس وقت سب سے زیادہ اہم معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جنگ دشمن پہ کامو کیسے پانا ہے تو بیٹے تو جنگوں میں ساتھ جاتے تھے بیٹیوں کی الٹا افاظت کرنا پڑتی تھی اس لیے یہ بھی ایک وجہ بن گئی تیسرا یہ ہے کہ بیٹے کماتے تھے بیٹیوں پہ خرص کرنا پڑتا تھا اس طرح کی بھی وجوہات بن گئی لیکن آپ دیکھیں اسلام نے کیا قابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بیٹی کی پرورش کرنا یہ تو اتنا اچھا عمل ہے کہ جنت کی زمانت دی لیں اور فرمایا جو شخص اپنے بیٹی پرورش کرے اور اس کو بیٹے پہ فوقی اپنے دے تو اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جنت عطا فرما تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ ساری چیزیں جو سمجھی جاتی چیزیں کہ یہ بیعت سے ننگو آگئے اسلام نمو کا خاتمہ دی قرآن مجید فرقان حمیر میں سورة تقبیر میں اللہ علیہ وسلم نشار فرمائے وَاِذَلْ مَوْبُوَدَ تَوْ سُوْلَا کہ زندہ تَوْر ہونے والی بچی جو ہے اس سے پوچھا جائے مَوْبُوَدَ تَوْ سُوْلَا اس سے پوچھا جائے کہ بے آئیے لنڈن قتلہ تجھے کس جرم میں قدل کیا تجھے کیوں قدل کیا دوستانی مفصرین اکرام نے یہاں بڑی اہم بات کیا حضور علومت رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر علمانی کے حوالے سے لکھا کہ اللہ رب علی ذر ظالم اور قاتل جو بچی کو قتل کرنے والا اس کے ساتھ ظلم کرنے والا اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کیوں قتل کیا بچی سے پوچھا جائے گا بے آئیے زم بن قتلہ تجھے تجھے کس جن میں قتل کیا وہ کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ رب عزت اس شخص سے خطابی نہیں فرمانا چاہتے ہیں نرازگی کی انتہا ہے غصے کی انتہا ہے جیسے ہم کسی سے بہت غصے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے سے دور ہٹ جاؤ ہمارے چینے سے اپنے چینے کو کھالو آگے سے اور ہٹ جاؤ سامنے سے ہٹ جاؤ یہ نرازگی کی انتہا ہے کہ اللہ رب عزت اس شخص سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کیوں قتل کیا بلکہ اس مظلومہ بچی سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جور میں قتل کیا دوستان از دوسری چیز یہ کہ اگر ظالم سے پوچھا جاتا تو ظالم پر ہیلے پہانے تراشتا وجوہات گھڑتا یہ تھا معاملہ وہ تھا تو اللہ رب عزت نے اس وجہ سے ظالم سے نہیں پوچھا بلکہ اس مظلومہ بچی سے اور پھر اس میں تیسری ایک چیز یہ کہ قرآن پاک میں کیوں بتایا اللہ رب عزت اس بچی سے پوچھیں گے کہ تیرا کیا جرم اور گناہ تھا کہ تجھے قتل کیا جائے یہ اس لیے کہ دنیا میں کسی اور شخص کو اگر قتل کیا جائے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بھائی دوست اور وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں لیکن جب ایک باپ بے رہن باپ اپنی بیٹی کو قتل کر دے بچی کو قتل کر دے اس زمانے میں جب باقی قبیلے والے اس کی تہیر کر رہے ہوتے تھے کہ چھیک ہو ذلت ختم ہو گئی اس دور میں پھر وہ بے قصور اور معصوم بچی اس کا بدلہ کون لیتا اللہ حضور نے قرآن پاس میں یہ ذکر کر کہ ہم اس سے پوچھیں گے کس جرم میں قتل کیا گیا یہ بتا دیا کہ میدان ماشق اس لیے قیم ہونا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مظلوم اور معصوم ہوں گے جن کے قتل کا سکے گا تو پھر قیمت کے دن ہم انصاف کریں ہم ان کا بدلہ لیں اس میں وہ بچی بھی شامل ہوگی کہ جس کو زندہ درگور کر دیا گیا کہ تجھے کس ظلم میں کس گناہ کی بدولت کی کیا گیا یہ ظلم ہے اور زیادتی کی تو اللہ رب رضی نے یہ بتا لیا کہ مظلوم کا ہمساز دیں گے اور اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن جو بچیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں اب دیکھیں اسلام نے کتنا تحفظ دیا بچی بیٹی کو اور کس انداز میں بتایا کہ اللہ پاپ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور رحمت دوستانی کہ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ حضرت نشاط رمائے کہ رب تعالی یہ ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے لیکن جب رب تعالی نے اپنے تخلیق کی بات فرمائی تو فرمایا بیٹی کا ذکر کیا جس کو چاہتے ہیں بیٹی عطا فرماتے جس کو چاہتے ہیں بیٹا تعالی مفسرین اکرام نے لکھا ابن کسیر نے لکھا دیگر تفسیروں میں آئے کہ رب تعالی نے پہلے بیٹی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہاں حضرت روت علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت روت علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کی صرف بیٹیاں تھی کوئی بیٹا نہیں اور حضرت عبر علیہ السلام کا آگے ذکر ہے ذکر میں کہ حضرت عبر علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے بیٹیاں نہیں رب فرما رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا یہ رب تعالی کی مرضی ہے تو آج رب جب فرما رہا ہے کہ میری مرضی ہے جس کو چاہوں بیٹی دوں جس کو چاہوں بیٹا دوں اور میں نے بتایا کہ ایک پہمبر ایسے تھے جن کی صرف بیٹی ہیں بیٹے نہیں تھے پہمبر تو اللہ کے محبوب ہوتے اللہ حضرت کے بڑے مقبول بندے ہوتے ہے اور پہلی اس کی بلادت ہی بیٹی کی ہو تو لوگ سر پر اسمان کو اٹھا لیتے ہیں مو بسور لیتے ہیں اور کچھ ظالم صفاق درندے جس طرح وہ باقیہ پیش آئے مینہ والی میں ایسا بھی کر گذرتے تو میرے بھائی اور دوستو یہ قطن نہ اسلام کی تلیمات ہیں نہ دین کی تلیمات ہیں نہ قرآن و سنت کی تلیمات بلکہ یہ جہادت ہے قرآن و سنت سے دوری ہے ظلم ہے اور زمان جہلیت کی یا کالہ کرنے والی بات عورت کا کوئی ایک روپ نہیں ہے عورت کی کئی حیثیت ہیں بیٹی کی حیثیت میں ہے باب کے سامنے بیوی کی حیثیت ایک بھائی کے ساتھ وہ بہن کی حیثیت ہے اور ایک بیٹے کے سامنے وہ ماں کی حیثیت ہے ان سب حیثیت وں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید خرقان عویر میں بڑی مقام بتایا گیا اگر خامد اور بیوی کی حیثیت سے لباس کیا ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو ڈھام لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے معاملات کو ڈھام لیتا اور اسی لئے یہ ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنے عورت کی کسی بھی بات کو کسی دوسرے شخص کو نہ بتا اور بہترین عورت وہ ہے جو اپنے مرد کی کبھی بھی کوئی شکیت کسی دوسرے انسان سے بہتر یہ ان کا اپس کا ایک معاملہ ہے انہوں نے اپس میں زندگی گزار میاں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے اشاعت رہایا خیر خیر لے اہل سب سے زیادہ ان کی بہتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ازواج متحراب سے جو سلوک کرتے تھے وہ ایک مثالی ہے ہر شخص کے اس میں ہمارے لئے ایک نمونہ ہے سنت ہے عرب میں مرد کے سامنے رائے دینا عورت کا یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ عورت بھی بولے مردوں کے سامنے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے سامنے ازواج متعراب اپنی رائے کا اظہار کر سکتا یہ ازادی اظہار رائے وہ ہے جو خواتین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 میں آسے تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فروغ عظم رضی اللہ عنہ کی سامزادی جو ازواج متحرات میں سے بھی تھی حضرت حصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت فروغ عظم کو جب یہ بتایا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم سے محص اور تقرار بھی کر لیتی ہیں تو بڑے متاجب ہوئے اس دور میں پہلے سے یہ بات چلی نہیں رہی تھی کوئی عورت بھی اپنے خامد کے سامنے بات کر سکے تو بڑے متاجب ہوئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے بیسیت خامد اپنی جو ازواج ہیں ان کو کتنے حقوق عطاب ہوئے اسی طرح حضرت جابر بیان کرتے ہیں ان کے والد جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وسیعت کی حضرت جابر کو کہ ان کی بہنیں جو ہیں یعنی میری جو بیٹنیاں ہیں اور تمہاری جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کا خیال بکنا حضرت جابر کے والد کی نو بیٹنیاں تھیں نو بہنج تھی اور انہوں ان کے بھائی ہیں حضرت جابر نے ایک شہرتیدہ عورت سے شادی کالی بیواز جو پہلے نے حضرت جابر سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لیا ہے یا حضرت شادی کر لیا ہے اچھا شوہر دیدہ سے شادی کی ہے یا ایک ایسی عورت سے جس کا پہلے نکال نہیں ہوا تو انہوں نے آرز گیا یعنی باقرہ عورت اس کو کہتے میں نے شوہر دیدہ سے شادی ہو حضرت اللہ نے فرمایا تم باقرہ عورت سے شادی کرتے اپنی سکام عورت سے شادی کرتے وہ تمہارا جی بیلاتی تم اس کا جی بیلاتے وہ تمہارے ساتھ ہنستی تم اس کے ساتھ ہنستے حضرت جابر نے آگے سے جواباً یہ کہا کہ میری نو بہنیں ہیں اور میں نے شوہر دیدہ اور ذرا سان رسیدہ عورت سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکتے یعظی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیانی چونکہ ان کے والد نے وسیعت کی تھی اور وہ ان کی بہنیں تھی اب یہ کیا ہے یہ اسلام میں اپنی بہنوں کا خیال رکھا جا کہ بیسیت بہن جو اس کی ذمہ داری میں آئیں اس نے ان کا خیال رکھنے کے لیے جی تو اس کا بھی چاہتا ہوگا کہ میں ایک جوان عورت سے شادی کروں لیکن انہوں نے اپنی خیش نفس کے لیے نہیں بلکہ اپنے بہنوں کی سلامتی اور ان کی اچھی اس طرح کی خوبصورتی ہیں ہر طرح کے حقوق جو ہیں وہ عورتوں کو اسلام نے دیئے لیکن عجیب بات ہے کہ پھر بھی حضور عبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے حضور نے فرمایا تمہاری ماں حسن عرص کی کرموں میں اور قرآن پاک میں ماں اور باپ دونوں کے حوالے سے اور علیہ علیہ قرآن پاک نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر تو نے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسان کا سلوک کر والدین میں ماں بھی شامل ہے تو جس حیثیت سے آپ دیکھ لیں ماں کی صورت میں ہو بیٹی کی صورت میں ہو بہن کی صورت میں ہو عورت کو اسلام نے مقام دیا وراثت میں اسلام نے حق دیا عورت کو بیٹی کو بقیدہ وراثت میں حق دیا اور قرآن مجیل میں آئے عورت جو ہے وہ زکاة ادا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہوتی ہے اس کی ملکیت میں مال آ سکتا ہے تب وہ آگے زکاة دے اسی طرح صدقہ کرنے کے بارے میں بھی وَلْمُصَدْقِ وَلْمُصَدْقِ فرمایا صدقہ کرنے والے مال پر صدقہ کرنے والی عورتیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ بھی تب ہو سکتا ہے جب بندہ مال کا مالک ہو تو اسلام نے حقوق ملکیت بھی عورت کو عطا فرمائی کون سا ایسا حق ہے اسلام نے اس کو نہیں دیا کچھ لوگ عجیب سے اتراز کرتے ہیں کہ دیت مرد کی عورت سے زیادہ ہے عورت کی نشو ہے مرد کی مکمل دیت ہے ایسا کیوں ہے کہ ایک مرد قتل ہوا تو اس کی دیت جو ہے وہ پوری ہے اگر عورت قتل ہوئی تو اس کی نشو ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں عورت کے ساتھ نائق سافی کی گئی ہے لیکن آپ کو یہی بات سمجھا دیں ہوں آپ کو سمجھ جائے گی ایک مرد قتل ہوا شادی شدہ اس کی دیت پوری ہے لیکن وہ ملنی کس کو ہے وہ اس کی عورت کو ملنی تو فیدہ کس کا ہوا عورت کا کہ اس کو پوری دیت ملنی لیکن اگر ایک عورت قتل ہوئی اور اس کی دیت وہ نشف ہے کس کو ملنی ہے وہ اس کے خامد کو ملنی فیدہ خامد کی دیت پوری ہونے میں فیدہ عورت کو اسلام نے پوچھایا ہے نہ سمجھ لوگ اس کو بھی اسلام کی اوپر وہ تھومتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی دیت کم کی رکھی یہ نہیں دیکھا کہ اس میں فیدہ کس کا ہے پھر اسی طرح کہ گوائی کے نساب نے جی آبار عدالتوں کے چکر پڑتے آنا جانا پڑتا ہے یہ عام مردوں کے ذمہ رہے مرد کے لئے ٹریویلنگ کرنا عدالتوں میں آنا جانا بنیسوط عورت کے آسان ہے تو اس میں بھی اسلام نے حقیقت میں تو عورت کا خیال رکھا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ ان معاملات میں نہ پڑے اس کا ہی خیال اور تحفظ کیا گیا ہے اسلام نے جو خواتین کو حقوق دی آخر کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محول میں جب بیٹی کو بیس ننگو آج سمجھا جاتا تھا بیس زلہ سمجھا جاتا تھا اس وقت جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہزادی سیدت عیسال عالمی خاتون جنر حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار کے پاس تشیف لاتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کیلئے کھڑے ایسا عصوہ پیش ایسی عزت دی ایسی تقریم دی عورت پہلے آج سے دس سال بیس سال پہلے جب کسی گاڑی میں عورت سوار ہوتی تھی تو سیٹ نہیں ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی مرک کھڑا ہو جاتا تھا اور اس عورت کو سیٹ دے دیتا تھا کہ اس لیے کہ یہ عورت ہے اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہئے تقریم کرتے تھے یہ ہوتا تھا اب جو ہے نا اب ہم شہروں میں دیکھتے ہیں کہ مرک خود ہی ڈھنڈورہ پیٹ پیٹ کر کہ ہم مرکوں کے برابر ہم ایسی ہیں ہم ایسی ہیں اور آپ نے آپ کو اس طرح کا انہوں نے خراب کیا جس کے نتیجے میں آپ مرک سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں کھڑی بھی رہے تو کوئی نہیں آپ برابر ہی ہیں حالانکہ مرک پہلے ان کو سمجھتے تھے کہ ان کی تقریم زیادہ ہے ان کی ذل دینے چاہیئے ہماری میں بہنیں بیٹی ہیں یعنی یہ دراصل پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مرد سے زیادہ سب سے پہلے اس کو تانہ مرد نہیں دیتا اس کو اس کی سانس دے رہی ہوتی ہے جو مرد نہیں ہوتی جو حقیقت میں عورت سے تو کیا مطلب ہے کہ اصل میں عورت کی تقریم اور تازیم مردوں نے کام نہیں کی بدکسنتی سے سب سے پہلے تو عورت کی تقریم اور تازیم عورتوں نہیں کام کی اس لئے سب سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت جو ہے جو ان کی ساتھی ہیں جو ان کی بہن ہے دوست ہے سہیلی ہیں جو بھی ہیں وہ ان کی تقریم کریں اور آخر میں عجیب بات ہے اس شخص کے لیے بھی کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ کفار کی طرح مو بسو رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی ماں پیدا نہ ہوتی تو وہ خود کیسے پیدا ہو یہ نسل کا سلسلہ کس سے بڑھتا جب ماں ہی نہیں ہوگی جب بیٹی ہی ختم ہو جائیں گی تو یہ سلسلے کیسے بڑھیں گے اس لئے عورت کو اسلام میں بہت حبوق دیئے بیٹی کی اسیئے سے بہن کی اسیئے سے ماں کی اسیئے سے اور بیری کی اسیئے سے اسلام میں مسئلہ نہیں ہے لوگوں کی اپنے معاملات خراب ہیں تو دعا ایک اللہ کرین ہم سب کو اسلامی تعلیمات اوپر کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے آپ کو دعویٰ نالکھام